ہمارا مطالبہ عمران خان کو چھوڑے اور یہ ملک انشاءاللہ عمران خان ہی ٹیک کرے گا اور کوئی بھی نہیں ٹیک کر سکتا چاہے نواز شریف آئے چاہے اس کا باب آئے یہ دیکھیں نہیں یہ پی ٹی آئی کے یہ پانچ اگسے پینہ ہوا ہے اور اس کا رنگ اتر گیا یہ دیکھو لیکن جان چلی جائے گیا اور اس کی وجہ سے میرے سے پولیس والی نے تین ہزار روپے لیا پکڑا ہوا تھا کہ آپ کو نو مئی کی کیس میں ڈالتا ہوں میں نے کے ہوا چلو جو لے نہ لے لو کہ اندہ تین ہزار جیب میں تھا وہ تین ہزار لے لیا تو یہ نہیں ہوترے گا انشاءاللہ جان بھی عمران خان کے لیے عاضی روار گان زندہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بچے ان سے آرہے ہیں ٹو آڈیا سے آرہا ہے سادھے واستے نہیں آلے آپ نے پیسے بڑھائن کی تہارہا ہے وہ کہہ ہرے ہیں میرے بچے تواڑی تلیمہ سے آرہے ہیں تو دیبیتریہ سے آرہا ہے سادھے کتے نہیں پیسے بڑھائن کی تہارہا ہے اسلام علیکم آپ بتائیں نواز شریف صاحب پاکستان آرہیں کیا کہیں گے جی نواز شریف صاحب پاکستان آرہیں ہماری جند جان ہے وہ ہم پورے ان کے ساتھ ہیں لینے جائیں گے ان کو لینے جائیں گے بھئی آپ بہتری آئے گی آپ بتائیں ہاں جی بھئی یہ نوجوان ہے آپ سمجھ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا میں نیند پوری کروں گا آپ نے نیند پوری کریں گے نہیں جائیں گے نہیں کیا نیند پوری کرنی ہم نے جائیں گے نے نیند بری کرنی ہے آپ ہنیں بتائیں یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا ہاں sadece دعا شریف میں کا بھی ملنے ہے کہا ہم اسے ملنے کروے ہیں دیکھیں جی سر یہ نوجوان کیا آبادی ہے یہاں پر آبادی کتنی ہیں چلیں جی وہ کہہ رہ ہیں کے اس آبادی سے ندازہ لگا لیتے ہیں کہتنے چاہتے ہیں نہیں sterreich وجویسہ نہیں یہاں ہم نہیں ملنے۔ آتا ہم کیوں جائے اس وہ اس کو ملنے کے لیے۔ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی خوشی نہیں ہے ہاں جی چور آ رہا ہے کون سا کو منسٹر آ رہا ہے جسے ملے جائیں دیکھیں جی یہ حیصل جمہوریت سار یہ کہہ رہے ہیں چور ہے نواز شریف نہیں نہیں یہ یہ نوجوان کہہ رہا ہے نواز شریف چور ملک کے چور ہیں سارا ملک لوٹ کے لے گئے ہیں بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے حق کے رات ہی چور دیکھیں نہیں یہ حق رہی وہ چور کی نہیں وہ ان کا اپنا موج ہے ان کے دل کی سمجھ سے کہ وہ نہیں میں نہیں سمجھتا وہ چور اس آگڑار چور تھا اسے لاکھے یہاں پہ محشت سیٹ کرنے کے لئے بٹھا رہی ہے چور کیا کرے گا وہ اپنا ہی ڈیفنس دیکھے گا اس نے ہمارے ملک کے لئے کیا کرنا ہے سارے چور اکٹھے کی ہیں وہ انہوں نے اس وقت میرا چھتر ستتر سال ہو گئے نا پاکستان بنے کو بتائیں کون سا صحیح ہے تو سب کو برداشت نہیں وہ پینتیس سال حکومت کرنے کے بعد بھی اب شاید بادشریف کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹائم ملنا چاہیے ہمیں وقت نہیں ملا ہم ملک کا صدار سکیں تو پینتیس سال میری بات سنے جو چار سال ملے اس میں ہم نے کیا کر لیا نہیں پینتیس سال جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا کوئی کار کر رہی ہے آپ نے اندازہ لگایا یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے جی اسلام علیکم باشی پاکستان آیا رہا ہے ملکم کرنے جا رہا ہے نہیں نہیں جا رہا نہیں کیوں بھائی اپنے کام کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہے اپنے کام کرے گا میں کیوں جاؤں چلیں آگے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں آگے جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کوٹل ہے یہاں بھی کافی راشہ بھائی اسلام علیکم اچھا اسلام علیکم سر نہیں نہیں میہا سا بہر انہی لینڈ دون چھوڑ نہیں ہاں چھوڑ نہیں ہاں بچے تینوں بچے کی نے ایک چھوڑ ہے چھوڑ ہے چھوڑ ہے پیسے لوٹاں موسیقا 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 امران خانی ٹیک کرے گا اور کوئی بھی نہیں ٹیک کر سکتا چاہے نواز شریف آئے چاہے اس کا باب آئے یہ دیکھیں نہیں یہ پی ٹی آئی کہ یہ ہے پانچ اگسے پینے ہوئے اور اس کا رنگ اتر گیا یہ دیکھو لیکن جان چلی جائے گیا اور اس کی وجہ سے میرے سے پولیس والی نے تین ہزار روپے لیا پکڑا ہوا تک آپ کو نو مئی کی کیس میں ڈالتا ہوں میں نے کہا چلو جو لینا لیلو کہ اندہ تین ہزار جیب میں تھا وہ تین ہزار لے لیا تو یہ نہیں اترے گا انشاءاللہ جان بھی امران خان کے لیے آزر امران خان زندہ آبا دیکھیں جی یہ جذبہ یہ جنون ہے یہاں جاتی امران کے لوگوں کا آگے جاتے ہیں جی اس اوٹل کے اندر جاتے ہیں اندر جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ساہر اسلام علیکم عاشف صاحب آ رہے ہیں کس کو پاکستان کیا کہیں گے سر میں کچھ نہیں کہا سکتا آپ جائیں گے نہیں انہوں لے نہیں میں ادھر کا نہیں ہوں میں اٹھائی ڈیر ہوں اچھا جہاں سے بھی ہم نہیں جائیں گے نہیں سر نہیں جائیں گے سر اسلام علیکم بات کر سکتے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں اسلام علیکم سر نواز شیف صاحب آ رہے ہیں کس کو پاکستان کیا کہیں گے کہنا کیا ہے جی میرے خیالے نائیں آئیں تو زیادہ بہتر ہے جو ملک احلات انہوں نے کر دی ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو آنے کا کوئی فیدہ ہوگا الٹا نقصان ہی کریں گے اپنا آگے بہتر جہاں ہیں وہیں رہیں ویلکم کرنے نہیں جائیں گے خوشی نہیں ہوں سانو کڑا پوچھ کے کہے تھے بھئیو جنہوں نے اسے ویلکم کرنے جانا ہے سانو دس کے جاندے جی میں چل لیا چوپ چپیتے ڈیل کیتے تھے نکل گئے بھار کہنے ہمیں بیمار جیڑی بیماری ہو ساری دنیا نہیں بیکھی ہے بیمار دے ساری نے سانو لندن پہ دیں نا اسی ویلاج کرایا ہے اپنا ایاشی زندگی گزارے ہیں دے دیتے بہنے نا لوگ انہیں کے پہنے چیزاں نا کسی سے انہوں کوئی فرق نہیں پہندا ہمیشہ عوام مری ہے گریب مری ہے انہوں نے مرنا ہے جس دن انہوں اکل آگئی تو خود اٹھنگے سٹینڈ کرن گے تو انشاءاللہ ملکی حلات بھی بہتر ہو جانگے ایک دن آئی جانا ہے کہ عوام نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے اپنے حق واس سے اپنے حقوق واس سے جدوں تک نیکلن کے اینہ تو کوئی امید نہیں تو اینہ تو کوئی امید نہیں ذرا ون پرسن زیرو پرسن بھی نہیں میرے زیرو پرسن بھی نہیں ہے جی یہ نوجوان ہے کچھ بھئی آپ بتائیں آپ یونیورسٹی ٹوڈنٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس کے ہیں آپ نے بات کرنا ہے کہ میاں صاحب آرے ہیں ان کے حوالے سے بتا دیں ان کا ویلکم کر دے جائیں گے نہیں شکریہ نہیں 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 صاحب سورو نہیں جائیں گے دیکھیں جی میں یہاں آج آیا تھا یہ جاتی عمرہ کا علاقہ ہے یہاں جاتی عمرہ کی طرف رستہ جاتا ہے اور یہ مین چوک تھا یہاں لوگوں سے بات کی لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کی جو رائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں نواز شیف کے گھر کے لوگ ہیں یہ جاتی عمرہ کی جانب یہ رستہ جاتا ہے یہاں کے لوگوں کی رائے آپ کے سامنے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا کہ کسی صورت بھی وہ نہیں جائیں گے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے یہ بچوں کی رائے یہ دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا تھا بچے ادھر آؤ یہ بچہ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا نواز شریف کیا ہے چورا ہے یہ بچے کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ